بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان طاقتوروں نے ڈیڈ لائن دے دی ہیں سبتمبر میں نہ عمران خان اور نہ ہی ان کی پارٹی رہے گی یہ بات میں نہیں بلکہ پاکستان کے ایک سینئر ترین صحافی جو عمران خان کے شدید ناکد بھی ہیں اور آج کل اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کل ایک انکشاف کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں دوسری طرف امریکہ نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں وہ کیوں دخل اندازی نہیں کریں گے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لون کے حوالے سے بات چل رہی ہیں پچھلے دو دنوں سے جس طریقے سے غریب لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سوٹ پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر وہ بڑھتے ہیں اس حوالے سے ایک شخص نے خودکشی بھی کی تھی اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایف آئے کے حوالے سے جو اس وقت کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین گرام سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ طاقتوروں نے ڈیڈ لائن دے دی ہیں اور یہ ڈیڈ لائن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے انتہائی ضروری ہے کبھی کبار میں تو سوچتا ہوں کہ عمران خان شاید پتہ نہیں رب زلجلال کو کون سی ادا ان کے پسند ہوگی جس کے وجہ سے آج تک وہ بچے ہوئے ہیں وردہ پاکستان کی سیاست میں اتنی بے رحمی ہے کہ جب کسی سیاستدان کا برا وقت آتا ہے تو انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا فر ٹائم بینگ وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بعد میں وہ اینارو کر کے واپس آ جاتے ہیں لیکن عمران خان نہ تو یا تو ان کے بہادری ہیں کہ وہ فیس کر رہے ہیں ایک شخص جن پر دو سو سے زائد کیسز ہو اور روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیشی ہو آگے ان کو اندیرہ ہی اندیرہ نظر آ رہا ہو پوری ریاستی مشینریہ ان کے خلاف ہو اور وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہو اور اس امید پر ہو کہ یہ سب کو میں شکست دے کر آگے بڑھوں گا تو شاید یہی وہ ادا ہیں جو پاکستانی قوم بھی ان پر ناز کرتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی ان کا ساتھ دیتی ہے خیر جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں کل کے پروگرام میں جیو ٹیلویجن کا ایک ایک فلیکشپ پروگرام جو ہے آج شازیب خانزادہ کے ساتھ کل انہوں نے سلیم صافی کو انوائٹ کیا تھا اور سلیم صافی نے اپنا تجزیہ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں سبتمبر میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا قصہ تمام ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد الیکشنز ہوں گے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے الیکشن اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے ان صحافیوں کو چھڑ تھی کہ وہ عمران خان کو یعنی اس طریقے سے سپورٹ کر رہے تھے اب کوئی چھڑ نہیں ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام تر ریاستی مشہدی بشمول اسٹیبلشمنٹ کی ان کی جو کوشش ہے کہ عمران خان نہ آئے باقی یہ سب آ جائے لیکن کسی صحافی کو کوئی اتراز نہیں ہے کسی میڈیا ہاؤس کو کوئی اتراز نہیں ہے یعنی ان کو ایک شخصیت سے پرابلم تھی اس عمل سے پرابلم نہیں تھا جو ستر پچھتر سالوں سے چلا آ رہا ہے یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر سیاستدان کی اپنی تاریخ اس تاریخ کی پیچھے جو پوشیدہ راز ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے یہ تو زلفکار علی بھٹو سے نواز شریف کو کس طریقے سے بنایا گیا پھر آسف علی زرداری کو کیسے لائیا گیا پھر اب دوبارہ کس طریقے سے شہباز شریف کو لانچ کر دیا گیا پھر عمران خان کے آپ پر دیکھئے تو وہ تمام چیزیں تو ان کو ہوتی رہی میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحافیوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو سیاست میں مداخلت کرے یا نہ کرے ستر سالوں سے اور ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم صرف اور صرف عمران خان سے کہ عمران خان کو کیوں لے کر آ رہے اور عمران خان سے کیوں پرابلم ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دے دوں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ دو نمبر لوگ کو پسند نہیں کرتا وہ دو نمبر لوگ جو مافیا کا ساتھ دیتے ہیں ان کو چھوڑتا نہیں ہے اس لئے ان کو کٹکتے ہیں کہ بھائی ان کی روزی بند ہو جائے گی چونکہ یہ بھی ایک مافیا کا حصہ ہے میں ان کو مافیا کا حصہ اس لئے کہتا ہوں کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے ماضی کے سٹیٹمنٹ ماضی کے پروگرامز دیکھئے عمران خان کو اس بنیاد پر کے سیلیکٹڈ 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 اب سیلیکشن کے لیے کس قسم کے کوشش کی جا رہی ہے استحقام پاکستان پارٹی کو لانچ کر دیا گیا ہے شہباز شریف کو کس طریقے سے بٹھایا گیا ہے پی ڈی ایم کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے کس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں تو it's mean کہ ان کو پرابلم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رول سے ان کی سیاست میں مداخلت سے ان کو پرابلم صرف اور صرف ہے عمران خان سے ان صحافیوں کا ان کا پرابلم ہے عمران خان سے کیوں ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ان کے ساتھ چل نہیں سکتا وہ ایک سیدھا سادھا انسان ہے وہ دو نمبر چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور ہمارے صحافی جو ہے وہ بہت سارے ہیں جن کو میں پرسنلی جاتا ہوں جو دو نمبر کام کرتے ہیں دو نمبر لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں یعنی اب مجھے بتائیں فیصل وارڈا کی کیا کپیسٹری ہے کس کپیسٹری میں بیٹے صرف یہ اس کپیسٹری میں کیونکہ ان کے تعلقات کچھ زیادہ بہتر ہیں ان کے ساتھ صرف اس لیے اور وہ کچھ ایسے اڑھٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں صرف یہی چیز لیکن عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں بارال ہماری گفتو کا جو آغاز ہوا تھا وہ یہی سے کہ عمران خان کو بقول سریم صافی کے کہ سبتمبر میں ختم کیا جائے گا یا ان کے پارٹی کو بھی ختم کر لیا جائے گا اور پھر الیکشنز ہوں گے لیکن ایک پلین انسان بناتا ہے اور ایک پلین تو میں تو ایسے سوچتا ہوں کہ شاید سبتمبر میں کس کے لیے کیا پلین بنایا گیا ہے لیکن اگر کوئی پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے اور ان کو اس طریقے سے ڈچ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں پھر ان کے لیے ایک مدد بھی ہوتی ہیں اور وہ مدد پاکستانی قوم بھی دیکھیں گے لہذا پوزیٹیو ہم نے رہنے نیگٹیو کسی کسی ان کی بات نہیں کرنی کہ وہ ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لوگ کیا کیا سوچتے ہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ہم نے اس طریقے سے بات نہیں کرن اب امریکہ نے بھی اس حوالے سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی اور امریکہ نے کہا کہ جناب دیکھئے ہمیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی معاملات کو ہم جو ہے اس میں کوئی مداخلت ہم نہیں کریں گے تو مداخلت وہ نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے سیاسی معاملات جس طریقے سے بڑھ رہے پھر ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر بھی انہیں کشمیر پہ بھی نہیں بولنا چاہیے پھر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن فلسطین میں دیگر جگہ پر ہوتی ہے پھر وہاں پر بھی نہیں ہونے چاہیے تو لہٰذا مسئلہ یہاں پر عوام کا ہے عوام کو سکون سے رہنے دیا جائے تو کسی کوئی مسئلہ نہیں آپ کے جو اپنے مسائلیں آپ کرتے رہی ہیں لیکن عوام کو کچھ نہ کریے عوام کو بیچ میں مت گسیٹی ہے عوام جو ہے بہت انہیں برداشت کر لیا ہے ان کے بھی ایک برداشت کی لیمٹ ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتی ہے اب آتے ہیں آخر میں جناب انلائن سکیمز راول پنڈی میں ایک شخص اس حوالے سے انہیں خود کشی کی اچھا میں آپ کو پہلے سمجھا دوں مثال کے طور پر ایک اپلیکیشن ہے فرض کیجئے ایزی پیس آئے وہ آپ کو لون دیتا ہے کوئی پانزار دس ہزار کی لون آپ کو دیتا ہے لون دینے کے بعد جناب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ٹائم دیتے تھے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے واپس کرنا ہے اور اگر آپ اتنے ٹائم میں واپس نہیں کرتے تو پھر مطلب اس کی فیز بھی ہوتی ہے کچھ سود جسے کہتے ہیں دو سو یا تین سو روپے یا پانچ سو روپے لیکن آپ ٹائم فریم میں ان کو پیسے واپس نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر فائن کرتے رہتے ہیں یعنی سود بڑھتا جاتا ہے پچیس روپے پچاس روپے سو روپے دو سو روپے آزار روپے اس طریقے سے جب وہ پیسے نہیں لڑھاتا تو سود ان پر بڑھتا ہے تو اس طریقے سے اس شخص نے بھی کہیں سے پیسے لیا ہوں گی کیسے ایپ کی طرف کرز لیا ہوگا پھر وہ سود بڑھتا ہوگا اور بڑھ بڑھ کر اتنا بڑھا ہوگا کہ ان سے بردارش دی نہیں ہو اور انہیں خود کرشی کر لی اب اس کے خلاف فائے بھی سرگرم ہیں انہوں نے بھی اپنی جو تحقیقات کی ہیں اور ایسے اپلیکیشنز کو بند کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے یہ آج کی اہم تفصیلاتی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب اور چینل دیجئے نمال خان کو اجازت اللہ حمد احبان